بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت و اخرت القلب العیسن چوتھا دل جو اللہ رب رزت کو پسند نہیں گنے گار دل ایسا دل جو سچ کی گواہی حق کی گواہی کو چھپا لیتا ہے ایک انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھئے یہ صحیح بخاری کے ایک روایہ پڑھ لیتا ہے سن لیتا ہے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندے کو برابر لے جاتے جب رکوع کرے اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور دوسری روایت کے الفاظ جب دو رکتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر بھی رفع یدی حض و من کے بئی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور سن نبی دعوت کی روایت ہے پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ بانتے ایک حدیث ثابت ہو جائے اس حق کو چھپانے والا کیا کرے گا بچارہ قلب آنسے میں گنے گار دل ہے اس لئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِنُ قَلِّبُهُ حق کی گواہی نہ چھپایا کرو قیامت کا دن ہوگا تو میری زبانے تو گنگ ہو جائیں گی ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے زمین گواہی دے گی اس دن کیا بنے گا اس دن کو یاد کرو اور اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے حقائق دنیا میں بھیجے ہیں ان کو تصنیم کرو ان کو چھپاؤ نہیں یا ایها الانسان ما ظرک بربک الكریم